اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کتن سالو خیرے دیس ہوں گے اچھا جار وہ ایک بزرگ بات سناتے تھے کہ دنیا میں جب تک بے فکر زندہ ہے نا اکل ماند آدمی کبھی بھی بھوکا نہیں مار سکتا تو یہی کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ جب بھی کچھ ایسی چیز سٹارٹ ہوتی ہے کچھ بھی نئی پالیسی یا کچھ بھی گورنمنٹ کچھ سٹارٹ کریا کچھ بھی تو سب سے پہلے تو فرادی ہے جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اب انہوں نے اس چیز سے لوگوں کو لوٹنا کیسا ہے جو بھی چیز ہمیشہ کسی غریب کے لیے ہوگی نا اس کے اندر سب سے زیادہ فراد ہوگا اس طرح غریب لوگ ایک تو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے یا گاؤں اندھیاتوں میں والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ چل کے آرہا ہے ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے پیسے کی کسی چیز کی تو مجھے یہ چیز چاہیے وہ ریشو دے کے لے وہ کسی کو پیسے دے کے لے وہ کسی سے منت کر کے کسی سے اپنا جس طرح بھی کسی سے ریکس کر کے لے وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے میری ضرورت پوری ہو جائے جیسے بھی ہو تو آج کل یہی چاہ رہا ہے سپیشلی یہ جو یو ای میں ڈرا ہو رہے ہیں ان کے اوپر یہی چیز چاہ رہی ہے تو ابھی میں رات کے ساڑھے گیرہ بجھ رہے ہیں پھر بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج دو سبتمبر ہے دوزار تئیس آج محضوظ کا ڈرا بھی ہوا تھا اس کے پر بھی ابھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ ویڈیو سپیشل ابھی گروپ میں ڈسکسن ایسی چاہ رہی تھی میں نے سوچا کہ بہلے سے بھی میرے پاس کافی ویڈیوز کیا چکے تھی بندر کی اس کے یہ چیزیں آ چکے کیسے اس کے اور ہیں تو آج اس کو ذرا تھوڑا سا میں کھولنے جا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹر ہے میری کوشش کروں گا چھوٹی سے چھوٹی اس ویڈیو کو بناوں اور آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہے میں آڈیوں میں سے چھوڑ دوں کوئی سنے نہ سنے کہ کوئی سمجھ لگے نہ لگے تو میں ہمیشہ چیز وہی کرتا ہوں کہ جس میں لوگوں کو میں آسانی سے بتا سکوں سمجھا سکوں کیونکہ میرا کام صرف آپ لوگ کو بتانا یا سمجھانا ہے اس کے بعد آپ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو اس پر میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا کام صرف آپ کے سامنے ایک چیز سامنے بیٹھ کے سکرین کے اوپر کر کے دکھا دینا ہے باقی مرضی آپ لوگ کے ہوتی ہے جو بھی کرنا ہے لینا دینا جو بھی وہ آپ کا ہوتا ہے تو آج بھی گروپ کے اندر یہ دیکھیں یہاں بھی بات چاہ رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے ہر دفعہ چار نمبر میچ ہو جاتے ہیں تو اس کے کیسے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ یہ بندہ اس طرح کر کر کے دکھا رہا ہے کہ محضوظ کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے سب سے پہلے تو یا محضوظ والے اتنے ہی وہ کوئی اللو کے پٹھے بیٹھے ہیں کوئی ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ اس طرح کے وہ پیپر بنا بنا کے جن کا نہ کوئی ریزلٹ ہے نہ کوئی چیز ہے نہ کچھ ہے تو اس طرح کے وہ پیپر بنا کے ان کا سی ای او سپیشل جو ہے آئی ایم فرید سام جی سی او آف ایسنگ گرینڈ را کے لیے وہ اس کو پبلی سیٹی کے لیے دے رہا ہے اس بندے کو چار نمبر پکے دے رہا ہے اور یہ بندہ آن لین سب کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی میں اتنے پیسے جیت گیا یہ بے خور بنانا ہوتا ہے لوگوں کو ویڈیو کے اندر وہ بھی پوری سکرین نہیں دکھانی ہے پورا چیزیں نہیں دکھانی ہے بس لوگوں کو ایس طرح سے کر کے کچھ نہ کچھ دکھا دینا ہے کہ لوگ بس لالچ میں آئیں اور ٹوٹ پڑیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ بندہ کے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں آڈیو میسل کرنے ہوں جائے ایک بار آپ کو ذرا ویڈیو کر کے دکھا دو وہ تک ایسے دیکھیں یہ سب لوگ ایس طرح آپ کو دکھا دیتے کبھی کوئی بندہ آپ کے سامنے نہیں آتا کوئی کچھ نہ کہتا اس سے در آپ کو آکے تو یہ چیزیں بتا دیتا دیکھیں میرا یہ ہو گیا تو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا کبھی بھی آپ کے اس طرح کے سامنے نہیں آئے گا کوئی بھی بندہ آپ کو اپنا پورا اڈریس میں پتا وہ کچھ نہیں دیتا چلیں دفع کریں ہم نے اس لین پر جانا نہیں تو ان چیزوں کو چھوڑیں میں چیزیں آپ کو بتانا کی افراد کیسے کر رہے ہیں اب دیکھیں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہر چیز آئی ہے میں خود بھی بیٹھا ہوں سکرین بھی آ رہی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو میری چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہوگی یہ پتا نہیں میں نے تیس منٹ میں پچاس منٹ میں یا ایک گھنٹے میں بیٹھ کے یہ ریکارڈ کی ہوگی یہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے یہ تین منٹ کی ویڈیو تو اس کو تین منٹ میں ریکارڈ کیا نہیں اس کے اوپر میرا بہت بہت ٹائم لگتا یہ جو آپ کے پاس میری تین چار منٹ کی پانچ منٹ کی ویڈیو آتی تو کبھی کبھی مجھے ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو بنانے میں اس کو ایڈیٹ کرنے میں اس کے پارٹ جو اکٹھے کرنے میں سکرین نے چینج کرنے میں ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے میرا صرف پانچ منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے تو اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ مختلف ٹائم کی ویڈیو بناتے ہیں اس کو پھر ایڈڈ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ اس کو دکھا دیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ فراڈ چار رہے ہیں ان کا وہ کار رہے ہیں اب مجھے صرف سمپل سی بات بتا دیں وہ بندہ کہہ رہا جی چار نمبر پکے ہیں ٹھیک ہے اور چار نمبر وہ دے کے تو ایک ٹکڑ سے سمجھنے کے پندرہ ہزار جیت رہا ہے بیس ہزار جیت رہا ہے ایک ٹکڑ سے چار نمبر سے ٹھیک ہے تو چار نمبر سے وہ جیت ٹوٹل دو لاکھ کا ہی نام ہے دو لاکھ کو ہم لے لیتے ہیں جی بیس ٹکڑ لے لیتے ہیں اس کی تو دس ہزار فی بندے کو آ گیا ٹھیک ہے بیس ٹکڑ لینے سے آ گیا اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کے چلنجی دو لاکی دس ٹکڑی میں لے لیتا ہوں دس ٹکڑی میں لے لیتا ہوں مجھے پتا کہ چار نمبر پکے ہیں صرف ایک نمبر ملانے سے کتنے بن جاتے ہیں اس کے آپ پھر پانچ ملین ٹونٹی ملین بڑا نام تو ٹونٹی ملین ہے نا چار نمبر تو مجھے پکتا ہے پکے ہیں چار نمبر پکے ہیں آپ کے اوکی ہو گیا اس کے بعد کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ صرف ایک نمبر ملانے سے بیس ملین ہو جاتا ہے اگر چار ملانے سے صرف آپ پندرہ سولہ ہزار لے رہے ہو تو ایک اور نمبر ملا کے بھائی بیس ملین کیوں نہیں لے لیتے ہو مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے جی اس بار جو ہے نا چار نمبر پکے آنے والے ہیں ایک دو تین چار یہ تو پکے ہیں باقی کتنے بچے نمبر ایک ہمارے پاس ٹوٹل نمبر کتنے ہیں یہاں پہ وہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل نمبر ہے جہاں جی فورٹی نائن تک ون ٹو فورٹی نائن تک یہ چار نمبر تو مجھے پتہ ہے پکے ہیں تو مجھے ٹوٹل کتنے ٹوٹل لینے پڑے گی فورٹی نائن ٹکٹ مجھے ٹوٹل لینے پڑے گی ہمارے پتہ سو پندرہ درم کی صرف ٹکٹ بنیں گی میری صرف سترہ سو پندرہ درم کی فورٹی نائن ٹکٹ زرف پنتیس کے ساتھ سترہ سو پندرہ درم کی میری ٹکٹ بنیں گی بھائی میں بیس ملین جی سکتا ہوں دماغ سے کام لیں آپ لوگ بھی سوچیں جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں جس کو آپ کار رہے ہیں وہ آپ کو چار نمبر پکے دے رہا ہے مجھے پتا ہے میں کہتا ہوں جی چار نمبر ایک سے لے کے چار تک یہ تو پکے ہیں پانچ وہاں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے جی بھائی چار نمبر مجھے دے دو میں آپ کو سو درم میں دو سو درم میں تین سو درم میں چار نمبر دے دیتا ہوں تو آپ خود دماغ سے کام لو باقی کتنے نمبر بچے آپ کے پاس یہ سارے نمبر بچے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ والے نمبر لے لیے اب کیا کریں گے آپ سمپل فارمولا ہے یہ چار نمبر پکے ہو گئے اس کے بعد آپ ایک لگا دیں اسی طرح سے اگر آپ جائیں ہم اس کو کرتے ہیں یہاں پر یہ سمپل سا میں ابھی آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار نمبر ہو گئے ہمارے اب اگر ہم کتنی ٹکڑ لیتے ہیں 49 ٹکڑ لے لیتے ہیں 49 ٹکڑ لے لی جی میں نے ٹھیک ہے یہ 49 لے لی ایک سے چار تک نمبر پکے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس باقی نمبر کتنا بچا ایک نمبر صرف اور لینا ہے ایک نمبر ہی لینا نا ایک نمبر کو ہم اگر لے کے چلتے ہیں یہاں سے چلے یہ 49 ٹکڑ لے لی تو ہمارے پاس وہاں پر نمبر کتنے ہیں وان ٹو فورٹی نائن ہی ہے نا ٹھیک ہے انہی میں سے ہی ایک نمبر آئے گا نا کہ جو پانچ نمبر ہمارے پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے ٹوٹل ٹکٹ کتنی لینی ہے فورٹی نائن لینی ہے پندرہ پنتیس سال سے سترہ سو پندرہ دن کی میں ٹکٹ لے کے دیس ملین میں جیتنے لگا ہوں یہ دیکھیں ذرا اب چار نمبر تو پکے تھے اچھا جس کے ساتھ ایک نہیں آیا ٹھیک ہے دو نہیں آیا تین نہیں آیا چار نہیں آیا پانچ نہیں آیا نمبر تو وان ٹو فورٹی نائن ہے نا اس کے آگے تو محضوظ والوں کے نمبر نہیں نکال دینا نکالنا تو انہی میں سے نا تو چار اگر پکے ہیں تو ان کے آگے کوئی بھی وان ٹو فورٹی نائن میں فورٹی نائن ٹکٹ لے کے تو جو میں داس ہزار پندرہ جیت رہا ہوں میں فورٹی نائن ٹکٹ لے کے تو ٹوانٹی ملین کیوں نہیں جی جاتا سمپل سا فارمولا سمپل سا چیز آپ کو کر کے دکھا دیا تو بھائیو ان لوگوں سے بچو ان لوگوں کو دینے کی بجائے نہ ہی کھیلو تو اچھا ہے ٹھیک ہے آپ دو سال سے کھیل رہے ہو نہیں جیت رہے ہیں نہیں ہے تو بھائی چھوڑ دو نہیں کھیلو لیکن اس طرح سے نہیں کھیلو کھیل آپ کی قسمت پر کھیلو ٹھیک ہے آپ نے بوتل ہی ڈینیٹ کرتی چلیں جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹینشن ختم اور اگر آپ یہ چیز کو لوگ نہیں جو میں تو آپ لیبر میں کام کر رہا ہوں میں نے آج پینتیس دروں لگا دیئے ہیں نکال کے اب جو کل صبح اٹھوں گا تو میں ملینئر بن جوں گا میں نے شادیاں کر دینی ہے گھر والے بہن بھائیوں کی میں نے مسجد بنا دینی ہے میں نے یہ کر دینا ہے میں نے گھڑی لینے گھر لینے تو بھائی اس طرح کے خواب ہی اچھے ہوتے ہیں حقیقت میں اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے محنت لگتا ہے ہر کسی کی قسمت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ رات کو سویا صبح وہ ملینئر بن گیا تو آپ لوگ سے میری یہ ریکویسٹ ہے ایسے فرادیوں سے بچیں ان لوگوں سے بچیں یہ میں نے سمپل سی چیز آپ کو کر کے دکھا دی ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ چار نمبر پکے ہیں اور صرف سترہ سو پندرہ درم لگا کے تو میں بیس ملین جیت سکتا ہوں تو بھائی میں یہ جیت لوں گا ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ چار نمبر پکے ہیں آپ نے کوئی ارپیہ نہیں لگانا ٹھیک ہے میرے ساتھ بیٹھیں سارے پیسے میں لگاؤں گا ساری ٹکٹ میں لوں گا چار نمبر مجھے دیں ٹونٹی ملین جیتیں گے ٹین ملین آپ کا ٹین ملین میرا پیسے بھی میرے ساتھ سارا کچھ میں کر لوں گا آپ کو چار پتا ہے نہ پکے ہو بیٹھو پیسے میں لگاؤں گا سارے ٹھیک ہے بیس ملین جیتیں ہیں دس ملین آپ کا یہ کھلی آفر ہے جس کو بھی پتا ہے آجو لگا لیتے ہیں اور اس طرح کر کے ٹونٹی ملین جیت جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ لگ جئے گی اور اب آپ دوبارہ کوئی بھی ایسا میسیج نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی بندہ آکے گروب میں یہ میسیج کرے گا کہ ہاں بھائی یہ فیک ہے یہ ریل ہے کھیلنا ہے اپنی مسیح سے کھیلیں نہیں کھیلنا تو ایسے فراڈیوں سے بچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و نصر ہو مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ